کانوں کے ساتھ جہاں کھچاؤ پڑ رہا ہے دباؤ پڑ رہا ہے میری چیتنا وہاں مردے میں آئیں انہیں کھینچے کھچاؤ کم نہیں ہونا ہے اور لیفٹ سائٹ مردے میں آئیں سواس کو چھوڑتے ہوئے دونوں باجو دائیں بائیں سے نیچے جس گتی سے اوپر گئے تھے اسی گتی سے نیچے آنا ہے دونوں پیروں میں فانسلا اور شریر کو ستھر کرتے ہوئے ڈھیلا چھوڑتے ہیں دونوں باجو سامنے کی آر ہتھیلیوں کا رکھ اندر کی آر کٹی چکر آسن ہتھیلیوں کا رکھ اندر کی آر سواس کو بھرتے ہوئے کمر بھاگ سے اپنے رائٹ سائٹ دیکھیں جہاں تک آپ سے جایا گیا ہے تھوڑا اور جائیں گے ایک آدھا انچ پیر میرے ستھر رہیں گے کمر سے میرے کو جھکنا دھرے دھرے مدھے میں آئیں لیپٹ سائٹ مدھے میں آئیں ایک بار پھنے رائٹ سائٹ تھوڑا اور پیچھے جائیں جایا جائے گا گردن بھی میرے پیچھے مدھے میں آئیں لیپٹ سائٹ مدھے میں آئیں دونوں باجوں نیچے کریں اور مشرام اب جھکر آسن دونوں ہاتھ کمر بھاگ بھائیں انگوٹھے میرے ریڑ پر آنکھیں میری بند رہیں گے پہلے گردن پیچھے پھر کمر بھاگ سے اپنے شریر کی شمتہ کے انصار کسی کو دیکھ کر نہیں کرنا کہ وہ زیادہ جھک رہا ہے تو میں بھی زیادہ جھکوں آنکھیں بند رہیں گی اور اس کو محسوس کریں دیکھیں بلڈ آف کا جو ہے مستقش کی درف جاتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو اندر سے چیسٹ کا میرا ایکسپینشن ہو رہا ہے کوئی انفیکشن نہیں رہ سکتا ہمارے کو ٹھک جائے ہمارے کو آنکھیں نہیں کھولنی سواس کو نارمال کرنا ہے دھیرے دھیرے واپس آئیں دونوں باجوں نیچے ٹھک بون آتنا پیروں کو ادھیک سے دیکھ کھولیں اتنا کھولیں کہ میں ادھیک سے دیکھ چھک سکوں اور میرا بیلنس بنا رہا ہے سواس کو بھرتے ہوئے اپنی رائٹ والی باجوں اوپر کریں اور یہاں روکیں جرہا اوپر والی باجوں اوپر اور نیچے والی باجوں نیچے وپری دشا میں کھچاؤ اب دھیرے دھیرے کمر بھاگ سے لیپ سائیڈ میں شریر میرا آگے نہیں آئے لکش میرا جو ہاتھ نیچے ہے وہ آسن تک چلا جائے اور جو اوپر ہے وہ کان کے ساتھ اور پیولا لاجائے آسن کے دھیرے دھیرے واپس آئیں کھینستان کے باجوں نیچے کریں اسی کریا کو لیپ سائیڈ پہلے بھی پرید دشا میں کھچاؤ اب کمر بھاگ سے رائٹ سائیڈ باڈی آگے نہیں آئے بھلے ہی کم جھکا جائے دھیرے دھیرے واپس آئیں باجوں نیچے کریں دونوں پیروں میں فانسلہ کم